دوستو میں ممبئی پہنچ چکی ہوں اور یہ ہے دوپہر کا لنچ جو ہو رہا ہے شام کے وقت اور میں نے منگائی تھی یہ ویج بریانی ہلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی اچھی ہوں ممبئی میں آ چکی ہوں اور دیلی میں اتنا ٹمپریچر ڈاؤن تھا اتنی ٹھنڈ ہو رہی تھی ساتھ ہی ممبئی پہنچتے ہی اتنی زیادہ گرمی اور ٹمپریچر اتنا تیز تھا اتنی تیز دھوپ ہو رہی تھی ساتھ خیریہ سے میں یہاں پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد یہاں پہ آفٹر نون میں میں نے تھوڑا ریسٹ کیا اور شام کو نکل گئی مارکٹ کی طرف سب سے پہلے گئی تو میں نے لنچ کیا جو کی دوپہر میں نہیں کرا تھا تو لنچ میں میں نے منگائی تھی ویج بریانی اور ساتھ میں رائتا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویو اور میں جا رہی ہوں کروفرڈ مارکٹ جو مارکٹ یہاں پہ جیسے کی پرانی دلی کا ایریا ہے اسی طریقے سے ممبئی میں بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر ایک کنجسٹڈ ایریا ہے لیکن وہاں کی مارکٹ بہت ہی فیمس ہے اور اسپیشلی کروفرڈ مارکٹ یہ دیکھیں یہ بنی ہے مزد بندہ خوبصورت مزد تھی اور اس مزد کی منار اور ساتھ کی نکاشی دیکھنے لائق تھی اور یہ فلائی اوور کی اوپر شام ڈھل رہی تھی سورج ڈوبنے والا تھا اور یہ وہاں کی پرانی بللنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں جا رہی تھی مارکٹ کی طرف اور پہنچنے ہی والی تھی یہاں پہ آپ کو ممبئی میں چرچ بہت دیکھنے کو ملیں گے کافی چرچ ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خوبصورت امارتیں بنی ہوئی ہیں جو کہ پرانے اس میں بنی ہیں اور اب میں پہنچ گئی ہوں مارکٹ اور یہاں پہ میں نے آٹو کیا ٹیکسی کی تھی یہاں پر آٹو نہیں چلتا ہے جیسے کہ دلی میں آٹو چلتا ہے یہاں بلیک اور یلو ٹیکسی چلتی ہے تو بس ٹیکسی سے میں یہاں آگئی تھی یہ بللنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پورانی بللنگ ہے اور یہ ہے یہاں کی بہت ہی کنجسٹرڈ ایریا ہے اور یہ مارکٹ بہت فیمس ہے یہاں پہ ہر ضرورت کا سامان اور بہت اچھے ریٹ میں مل جاتا ہے اور یہاں اتنی بھیل اور اتنا رش ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کی ہی طرح یہ مارکٹ ہے یہاں پہ ہر چیز یہ بیک بیچ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کپڑے گھر کی ڈیلی یوز کی چیزیں برتن ہر چیز یہاں پر بہت اچھے اس میں ملتی ہے اور ہر چیز کی بڑی دکانیں ہیں یہاں پر تو میں بھی یہاں سے کچھ ایسے ہی سامان دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو رہی ہے ہماری واپسی اور یہ ہے یہ پوری مارکٹ اور مارکٹ کے سامنے بنی ہے بہت دیا خوبصورت مذہب آپ دیکھئے اور یہاں پہ کپڑے کی بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے یہ میں آگئی تھی دیکھنے کے لیے کپڑے کی مارکٹ اور یہاں پہ ہمارے ایک ایک جو شاپ ہے وہ جہاں پہ میں اکثر آتی ہوں جب بھی میں ممبئی آتی ہوں تو بس یہاں ملاقات کرنے میں ان سے بھی آگئی اور بس یہاں پہ میں دیکھنے لگی کچھ سوٹوٹ وغیرہ اور اس کے بعد میں آگئی یہاں گیٹوے آف انڈیا اس وقت بج رہا تھا رات کا قریباً ساڑھے آٹھ اور موسم دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سوہانا موسم ہو گیا تھا تھنڈی ہوا چل لائی تھی اور گیٹوے آف انڈیا کی خاص بات یہ ہے کہ سامنے تاج ہوتل ہے اور تاج ہوتل کے ٹھیک سامنے سمودر ہے تو رات میں یہاں پہ لوگ تھنڈی ہوا کھانے واغ کرنے اور اس سمودر کے کنارے کا ویو دیکھنے ضرور آتے ہیں خاص کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ چل رہا تھا کوئی پروگرام اور اسی کے سائیڈ میں اتنی بھیڑتی اتنا رش تھا تو بس تھوڑی دیر میں یہاں پہ کھڑی رہی بڑا سکون تھا یہ دیکھی کہ ساری تھی بوٹس اور بڑا ہی اچھا موسم تھا اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ بتانی میں نہیں اتنا اچھا لگ رہا لیکن دوستوں اگر آپ کبھی یہاں پہ آئیں تو رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد یہاں ضرور وزیٹ کریں اپنا خیال رکھئے کہ اگلے بلوگ میں ملاقات ہوگی جلدی ٹیک کیئر